انجی میری اہلِ بیعت لا رہے بے وی جوہے میرے قرآن نے چشاک نہیں انجی میرے خاندان نے چشاک نہیں وی جوہے قرآن دے حفاظتہ ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرمتے لے آئے انجی میری اہلِ بیعتہ ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرمتے لے آئے فرق اور صرف اور صرف اے وے قرآن پڑھن واسطے بندے دا پاک ہونا ضروری ہے بندے دے جسم دا پاک ہونا ضروری ہے قرآن پڑھن واسطے بندے دے جسم دا پاک ہونا ضروری ہے مصطفیٰ دے خاندان دے نال پیار کرن واسطے خون دا پاک ہونا ضروری ہے قرآن پڑھن واسطے جسم دا پاک ہونا ضروری ہے مصطفیٰ دے آل نال پیار کرن واسطے نا بندے دے خون دا پاک ہونا ضروری ہے کیوں؟ فرمایا کوئی پلید ان عدی قریب آئی نہیں سکتا بولو تو اسے یار کوئی پلید ان عدی قریب آئی نہیں سکتا جتنے پاک نے ان عدی قریب نے جتنے پلید نے انعاتو دور نے جتنے پاک نے ان عدی قریب نے اچھا میرے نبی ارشاد فرمایا دو بھاری چیزہ چھٹکے چلا اینی آکیا ہلکیاں اینی آکیاں ہلکیاں دو پاری چیزیں وزنی آپ ایک ہو نا جی آپ میرے ایک سپیکر پہ آئے اے ہلکا ہے ہلدائے ہلکا ہے نا ہلدائے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا پاری چیزیں چھاٹ کے چلنا اچھا ایوینی آکیاں کیمتی ایوینی آکیاں کیمتی کیونکہ کوئی چیز جتنی بھی کیمتی ہوئے نا پھر بھی اُدھی کوئی نہ کوئی قیمتیں ہم دیئے نا کیوں جی جتنی بھی قیمتی ہے اُدھی کوئی نہ کوئی قیمتیں ہم دیئے نا میرے مصطفیٰ دسنہ چارین کائنات والے اور خبردار نہ قرآن دی کوئی قیمتیں نہ میرے خاندان دی کوئی قیمتیں قیمتی نہیں فرمایا پاریاں ہلکیاں نہیں ہلکا ہے ہلاؤ ہل جائے گا دیواریں پاریے ہلاؤ ہاں والا ہلے گی لگاؤ زور ہلے گی نہیں تُس ہی آکھ ہوگی جی پاری ہے میں کہ سپیکر دیل دا پیا تُس ہی آکھ ہوگی جی اے ہلکا ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے پاری کے ہوا کیا وزنی کے ہوا کیا میرے کریم آقا علیہ السلام نے پتہ سی کچھ ایسے خبیص لوگ بھی ہونگے جنہیں قرآن نو ہلان دی کوشش کرنگے میں مصطفیٰ دس کے جا رہی ہیں دو ہی چیزہ وزنی دے کے جا رہی ہیں وے قرآن دی زبر بھی نہیں ہلا سکتے فرمایا ایک قرآن ہے دوسرا میرا خاندان ہے قرآن بھی پارا ہے میرا خاندان بھی پارا ہے وے ساری یزیدیت لکھا یزیدی رال کے حسین تے حسین اے اتنا پاک گران نئے اتنا پاری گران نئے حسین تے حسین ساری یزیدیت رال کے مصطفیٰ داتے علیہ السلام نہیں ہلا سکی اتنے باری نے ساری یزیدیت رال کے مصطفیٰ داتے کچھ چھے ماندہ علی اشکر نہیں ہلا سکی ایک حدیث پاک سنا ہوا انشاءاللہ کام بندیاں نے پہلے سنی ہوئے گی جی سنی ہوئے ضرور درستی ہے جی جی نہ سنی ہوئے نہ پھر فقیر دی میندی دات ضرور دی آجے میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے رشاد فرمایا جی میں قرآن دی ہی حفاظت دا ذمہ اللہ آپ نے ذمہ کرمتے لے آئے نا انجی میری اہلِ پید دا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرمتے لے آئے ٹھیک ہے جی حدیث پاک سماعت فرماؤ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن جنابِ سیدہ طیبہ تاہیرہ جنابِ سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ دے در دولتے تشریف لے کے آئے بی بی پاک دے گھر مبارک جزو سرکار تشریف لے کے آئے تو سرکار نے آکے وکھیا میری پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ دی اکھان دے وے جہاں سو جاری نے بی بی پاک رو رہی آنے اے کائنات والے میرے نبی نے فرمایا جنہیں فاطمہ نو راضی کر لیا انہیں مصطفیٰ نو راضی کر لیا جنہیں فاطمہ نو تکلیف پہنچائی الفاطمہ تو بی دعاتو منی فاطمہ میرے جھگر دا ٹکڑائے جنہیں فاطمہ نو تکلیف پہنچائی انہیں مینو تکلیف پہنچائی جنہیں فاطمہ نو پیار کیتا انہیں مصطفیٰ نو پیار کیتا حضرات میرے قریم آقا علیہ السلام دے شریف لے کہ آئے نوے کھیا بی بی پاک رو رہی آنے اکھان دے وے جہاں سو جاری میرے قریم آقا علیہ السلام نے پوچھیا پیاری بیٹی رونی کیوں ہے پیاری بیٹی فاطمہ دے سو دے صحیح وجہ کیے رون دی وجہ کیے سوڑیاں اکھان دے وے جہاں سو کیوں جاری نے رو کیوں نہیں آؤ بی بی پاک فرما دیا نے پیارے اپا جان کافی دیر ہو گئی ہے حضرت امام حسن تے حسیر کھیٹن واسدے گے نے کافی دیر گزر گئی ہے لب دے کوئی نی پے نظر نہیں آرے جنے بچھیان دے نال کھیٹ دے سان اونا نوی پوچھیان نہیں مل دے پے پورے محلے دے اندر پہ تا کیتا ہے نظر نہیں آرے ایمان داری تے نال دا سیا جے آج تیرا تے میرا بچہ چند لمحیاں واسدے اکھان تو جل ہو جائے ساڑا چین گواچ جاندہ ہے ساڑی اکھان دا سکون ختم ہو جاندہ ہے دل دا سکون ختم ہو جاندہ ہے اسی جناب لبنا شروع کر دینے یاراں بیلیاں نکالاں کرنے مسجدہ دے اندر اعلان کروانے ہیں بھئی بیلی ساڑا پتر گواچ گیا ہے ساڑا پتر جدائے ہو گیا ہے حضرات ساڑا دل بے کراری ہو جاندہ ہے سینا چنی ہو جاندہ ہے ایمان داری تے نال دا سیا جے اگر تیرا تے میرا پتر رکھا تو جدائے ہو جائے او دی جدائی تے نوں میں نوں برداشت نہیں اوہ جڑا پتر وی آم پتر نہیں نبی تا پتر ہے اینج نہیں نبی تے پتر واسدے گاجی کے بولو سبحان اللہ اوہ جڑا پتر وی آم نہیں جڑا نبی تا پتر ہے علی تا پتر ہے سیدہ زہرہ تا پتر ہے تیران والی ماں وی آم نہیں جنتی عورتان دی سردار سیدہ فاطمہ ہے ایکیڑے پتر نے جنہ دا بابا ولیاں دا امام ہے ایکیڑے پتر نے اوہ جنہ دا نانا نبیاں دا امام ہے حضرت امام حسند حسین جدو نظرہ تو اوہ جلے میرے قریمہ کا لیہی صلات و السلام دی شہزادی پریشانے ہو گئیانے اکھان دے گیچیاں سجاری نے روکے بابا جان نبیاں داستیانے بابا جان میرے حسند حسین نے ملنے پتہ نہیں کی درگے نے پتہ نہیں کی تھے گومے ہو گئے نے سونیاں سارا پتہ کیتا ہے پر نظر نہیں آرے لبد کوئی نہیں پہ حضرات میرے قریمہ کا نے جدو ویکیاں میری بیٹی پریشانے اے نبی دے جگردہ ٹکڑائے حضرات جدو نبی نے بیٹی نو پریشانے ویکیاں میرے نبی وی پریشانے ہو گئے اے درو جدو نبی دے دل دی کفیت بدلیے اوہ تو اللہ نے ویکیاں فرمایا جبریل جاں توڑ کے جاں جاں کے میرے نبی دی بارگاوی چکے دے سونیا حسند حسین واسدے نہ تسی پریشانے ہو وہ نہ توڑی بیٹی فاطمہ پریشانے ہو گئے اللہ اونا دی حفاظت اپنے پاک فرشتیاں کولوں پیا کرواندھائے حضرات تھوڑی دیر گزری جبریل آگے عرض کی تھی مازاگ دے نینہ والے رب دا سلام تے پیغام لے کے آیا وہاں میرے مصطفیٰ فرمایا جبریل کیڑا پیغام لے کے آیا ہے عرض کی تھی لاج پالا تیرے پتر فلان جگہ دے آرام پہ کر دے نے کول کھڑے ہو کے رب دے فرشتے ڈیوٹی پہ دے دے نے سونیا پریشان نہ آیا وہاں حضرات میرے کریمہ کا لے ہی صلاة و السلام جدو اس مقام تے پہنچے نے جڑا مقام جناب جبریل لیندہ سے آئے میرے کریمہ کا نے جا کے ویکھے یا میرے نبی خوشی ہو گئے نے نلے رب دا شکر ادا کر دے نے حضرات ہونڈ میرے نبی ویندے کی نے حضرت ایمام حسن تے حسین لیٹے نے ایک فرشتے نے اپنا پر نیچے بچھایا ایک دا سایا کی تا اے ایک پر نیچے بچھایا اے ایک دا سایا کی تا ہویا اے دوسرا فرشتہ کول کھڑے ہو کے اے ندی ہی فاظت پیا کر دا اے تے کائنات والے انو پے دس دینے کائنات والے ہو اے شہزادے آم شہزادے نہیں اسی اللہ دے حکم دے نال مصطفیٰ دے پتراندہ حفاظت دے ذمہ لے کیایاں کائنات والے انو دس نہ چاہ رہے ہیں اے شہزادے نبی نو بھی بڑے پیارے نے اللہ نو بھی بڑے پیارے لگ دے لے تائید ساڑے پیر سیئی شبیر حسین شاہ صاحب حافظ آبادی رحمت اللہ تعالی آ پانتالی سال پاکستان دی گلی گلی نگر نگر کوچا کوچا اے پیغام سنیا نو پکا کر آ کے گینے کے عظمت آل نبی بول نہ جانا لوگوں ایک وری میں پڑھ دیتا ہے ہون تو سا ساریا مل کے پڑھنا ہے عظمت آل نبی بول نہ انجلی انجلی جی دے دلے جو حسین دی جیتنی محبت کا جو آج کے آکے گا عظمت آل نبی بول نہ جانا حضرات میں وے نہ پیا بڑے بندے وے دے میرے والے پڑھ دے کوئی نہیں میں ہاتھو بان کے ترلہ لے نہ جنہیں نہیں پڑھنا میرے وال نہ وے کے میرے والے او وے کے جنہیں حسین دا ذکر کا جو آج کے کرنا ہے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے وے حسین میرے بھی چومے میں حسین بھی چومہ جنہیں حسین راضی کر لیا سمجھو انہیں رب بھی راضی کر لیا تے رب دا رسول بھی راضی کر لیا ہے مل کے آنکھوں عظمت آل نبی بول نہ جانا میں وے نا پیا سفید داڑیاں والے باپے ہاتھ بلاند کر رہنے نوجوانوں حسین واس تے ہاتھ بلاند کرو تے گاج کے آنکھوں عظمت آل نبی بول نہ شالہ زبان نو بیماری نایا وے جڑے حسین دے ذکر اج بھائی بول دیئے شالہ قدیباز نو فالج کوئی بیماری نایا وے جڑا حسین دے ذکر واس تے اٹھے آئے گاج واج کے کہتے ہو عظمت آل نبی بول نہ عظمت آل نبی بول نہ جانا حضرات اگر میرے نالے سترہ مل کے ساتھی ہوگے نال نال حدیث دا سہارا لے کے سمجھانا جاوانگا میرے قریمہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علا ومماتا علا حب آل محمد ماتا شہیدہ وے جڑا مصطفیٰ دے پتران دے پیار لے کے دنیا تو ٹر جائے گا فوت ہو جائے گا اوہ عام موت نہیں مرے گا اللہ شہادت دا مرتبہ اتا کر دوے گا عظمت آل نبی بول نہ کیمرے والے بھائی اینا نوجوان والے اینا بزرگا والدرا کیمرہ مارے حضرات جدو جمعہ ختم ہو جائے اے مدینہ مووی والیا کلو مووی لے جائے گھر والیا نوجا کے وہ خاکیا کیا جے آوے کھو میں حسین دے ذکرے جہاتھ بلند کر کے حسین حسین پیا کرنا ماں مرن تو بعد میرا جنازہ بھی اوئی پڑھائے گا جڑا نبی نبی بھی کرے گا علی علی بھی کرے گا حسین حسین بھی کرے گا عظمت آل نبی بھول نہ جا دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ یانا لوگوں دیکھنا غیر کی باتوں میں نہ یانا اور جب فریشتہ آئے اجل سننی کا تعرف پوچھے جنابِ ملک الموت جنابِ اسرائیل جو دو تیری تے میری روح کا ڈنواستے آنگے یا جو دو تیری تے میری کبرتے اندر منکر نکی رہن آنگے آکے پوچھنگے ہاں بھئی مرن والیا کونے تیرا اکیتہ کیے یا انج کر کے کہلو مرن تو بعد جنازہ جاندہ یووے میت جاندی یووے لوگ بچھن ہاں بھئی مرن والا کونے اے جنازہ کی دا جارے آئے اللہ کرم کرے نبی دی ذلفاندہ صدقہ حضرات ہر بندہ اے یا کہ یہ گدائے در زہرا ہے بتانا جب فریشتہ اے اجل سنی کا تعرف پوچھے سنیوں کی یہ تھوڑا تھے میرا تعرف مرن تو بعد تیرے تھے میرے یار بیلی بھی کہن گے یہ گدائے در زہرا ہے بتانا لوگو یہ گدائے در زہرا ہے بتانا حضرات ایک جملہ کہن لگا پسند آجائے سینے ویچے جگہ دے آجائے رب ایک کعبہ دی قسمیں اے بندہ چودری ہوئے گا او دا چودری ہونا رات ہو سکتائے کوئی ایم این اے ایم پی اے دنیا تے رہ گیا یوے گا او دی چودرہ ہٹ رات ہو سکتائے کوئی آکھے میں بڑا وڈا یالی ماں ہو سکتائے او دا علم رات ہو سکتائے کوئی آکھے بڑا وڈا خطیبہ حضرات او دی خطابت رات ہو سکتائے کوئی آکھے بڑا وڈا زاکران او دا ذکر کرنا رات ہو سکتائے پر رب کعبہ دی قسمیں اے سب کچھ گدائے در زہرہ ہے بتانا اے عظمتِ آلِ نبی بول نہ جانا نعرہِ حیدری حسینیر 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 زراج دل نے یہ کہا بتا کے کیا حسین ہے اے زراج دل نے یہ کہا بتا کے کیا حسین ہے صدا سے آئی یہ صدا 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 حسین ہے حسینیر 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 پرمایہ